پاکستان کے سربراہ ہیں ایک تو آپ کا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا اور دوسرا آپ الیکشنز میں پارٹسپیٹ کریں گے آپ کی جماعت برپور طریقے سے اور آپ بھی کیا اکتوبر میں ہی الیکشنز دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حسن کی عوام نے مکمل بھرکور حفت اور بڑی خوشتلی سے افتاقلی سے استقبال کیا ہے خوشحامدید کا ہے جس کی نظیر شاید پاہ حسن کی زمین پر پہلے نہیں ملت اور الیکشن جی جب اس حکومت کی مدد پوری ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ وہ نبی روز کے اندر الیکشن ہوں گا اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ ایک نبی روز کے اندر الیکشن کریں گے جو لانگ مارچ ہے اس میں حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسا تعاون جی رکاوتیں تو انہاں ڈالیں ہیں رکاوت تو کوئی نہیں برنہ ماضی میں بڑی مشکلات نہیں آپ کو جی نہیں ابھی تک تو کوئی رکاوت نہیں اچھا تو یہ لانگ مارچ میں آپ کا مقصد کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے ہے لوگوں کی پریشانی کے حوالے سے ہے جی جی بہت ساری پاکستان کے جو ابھی صورتحال ہے مہنگائی آسان سے باعتی کر رہی ہے مہنگائی لا قانونیت اور اس وقت ہر چیز اپنی انسپر استکیر جو ہے پاکستان کا وہ تمام چکا ہے اور اگر کیا ہمارا شہری پاکستان شہری اکستانے میں جاتا ہے اس کو وہاں کوئی خطاق ٹیلنے ملتی اگر وہاں کوئی خطاق ٹال چاڈا چلتا اس کو کوئی خطاق ٹیلنے ملتی اگر وہاں ہم since گلی بھی نہیں ملتی ایک جو سنکاری اصفادان ہے اگر بچے سنکاری سکول میں سنکاری سکول میں تو اس کو افتاد نہیں ملتا کتاب بھی نہیں ملتی بلہ آزی سارا سسٹم ہی تبا ہو چکا ہے تو مہارا یہ ہے کہ پاکستانوں کو امت کام تبھی جو مہنگائی کا دور ہے اس سے نکال کر پھر اس کو کی طور پر کسی پرکی کی مرزم کی جانب مرزم کی حد ہے ہم نے بازی پر جو لانگ مارچ دیکھے مہنگائی کے خلاف اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پیدا کرنے کے لئے یا حکومت کے خلاف ہے جی یہ ہمارا لانگ مارچ بیت وقت لوگوں نے شعور بھی پیدا کر رہے ہیں اور حکومت کے سب خلاف ہے لیکن آپ کا مقصد کوئی حکومت گرانا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ نہ یہ مہنگائی کنٹرل کر سکے نہ بروزگاری کنٹرل کر سکے نہ جو وعدیں کیے تھے وہ نبھا سکے بیس کے اوپر یہ تجربہ کار ایک پچاس سالہ تجربہ کار اور ایک پینتیس سالہ بتیس سالہ تجربہ کاروں نے حکومت لی ہے جناب بارہ کھلاڑیوں تیرہ کھلاڑیوں کو ملا کر یہ ہم معیشت کو سوال لیں گے ہم یہ خوش نہیں ہیں کہ ہم کون سی معیشت کی اور کس چیز کو تمہیں سوال لیں گے اور کیا کرنا تھا آپ لوگوں نے لیکن آپ نے کر جا دیا ہے پیٹوال کی گیونتیں شاید پیشتے سوہ سالوں ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پڑھا اور اس کا بھی جگلی اور چار گناہ کنی گناہ کبھی نہیں بڑی اس کے بعد چینی ہے جو ہزاروں سے غائب ہے اور کوم کو ایسر میں آتا ہے ہم کے بچے آجوں کی لائنوں میں لگے آرگیاں اور اس کے بعد اور سا بھی کانون ہے جس کا پتہ ہی لیں اور جناب کانون ہے چیز ہاتھ ہو جگی ہے صرف اپنے کیسز اور اپنے بیٹے کو حضیر خارجہ اور ایک اپنے بائی کو حضیر اعظم اور ایک اپنے بائی کو حضیر اعظم یا آپ کہنے بیٹی کو حضیر اعظم رانے کے خواب دیکھ رہے ہیں صرف اپنی مارا باری ہے اپنی اپنی کیل ہے اور ہم در بار جاری ہے پاکستان کی کوئی سم کو کھا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں تم ادر تم اینوے انہوں نے نارا لگایا تھا اگر تم ادر ہاں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نارا لگا دی ہے سنھوں ہاں ہم سائیں گے کھاں کے جس طرح بھی کھا جاؤا سکا جناب جہاں سے لے کر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے